بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ایک ٹی وی آج کی دو بڑی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چلو سعودی حکومت کی طرف سے بڑی خبر بڑی بریکنگ نیوز سعودی حکومت نے بری بحری اور فضائی رابطے بحال کرنے کی تاریخ سولہ مئی سترہ مئی تک بڑھا دیجی بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلو اس سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں تو سعودی عرب نے اکتیس مارچ دوزار اکی سے دنیا بار کے بری بحری فضائی رابطے بحال کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس حوالے سے بڑی خبر آپ کو دیتا چلوں کہ اکتی مارچ تک بڑی امیتی کہ عمرہ بحالی جو ہے وہ مکمل طور پر بحال ہو جائے گی لیکن آج ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ سترہ مئی تک حکومت نے سعودی حکومت نے اس کی ڈیٹ کو بڑھا دیا ہے رمضان المبارک میں عمرہ بھی شکوک میں عمرے کے لحاظ سے بھی شکوک بڑھ گئے ہیں سترہ مئی کو پندرہ شوال بنتی ہے اس دن آئندہ کے لاحے عمل کا اعلان کیا جائے گا جی اکتیس مارچ کے بعد عمرہ اوپن ہونے کی امید لگانے والوں کے لیے بڑا جھٹکا عمرہ کے لیے پندرہ سے اٹھارہ سال کی جو لازمی شد کی وجہ سے پاکستان بار میں عمرہ کا کاروبار نائنٹی نائن فیصد ختم کر دیا گیا اب اکتیس مارچ سے سعودیہ کے دنیا بار سے ائر لائن اپریشل بحال کرنے اور پ پبندیاں نرم کرنے کے اعلان سے رمضان المبارک اور حج کے حوالے سے خدشات کم ہو گئے ہیں اب سترہ مئی تک پبندیاں برقرار رکھنے کے اعلان سے ٹریول اور عمرہ کے بعد حج ٹریڈ کی تباہی بھی یقینی نظر آ رہی ہے لمحہ فکر یہ ہے کہ پاکستان ملک بار کی ٹریول عمرہ اور حج ٹریڈ کی نمائدہ تنظیمیں وزیراعظم اور چارے وزرائلوں نے ایک سال سے ریلیف پیکج کا مطالبہ بھی کر دی رہی ہیں لیکن آپ کو بڑی خبر دیتا چل ہوں کہ اس سال شاید رمضان المبارک میں بھی لوگ عمرہ ادا نہ کر سکیں اور اس کے علاوہ حج نہ ہونے کے خدشات بھی ابھی تک کیونکہ حکومت سعودیہ کی طرف سے کوئی بھی ایسی اپ ڈیٹ نہیں آئی کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ عمرہ کے حوالے سے حاج کے حوالے سے کوئی ایسا معاہدہ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کو سعودی عرب کی طرف سے پروازوں میں ہیلتھ ڈیکلیزیشن فارم کی تقسیم بھی لازمی قرار دے د گئی جی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں سعودی ایوییشن کے مطابق ہیلتھ ڈیکلیشن فارم پر کرنا لازمی ہوگا جیسے ہی آپ پرواز کے لیے سوار ہوں گے تو تمام مسافروں کو درانے پرواز یہ فارم تقسیم کر دیا جائے گا جس میں مکمل کوائف آپ کو درج کرنے ہوگی ائرپورٹ ہیلتھ سینٹر پر یہ اس کو لازمی جمع کروانا ہوگا جی آپ کے ساتھ بڑی اپ ڈیٹ شیئر کرتا چلوں دو آج کی بڑی خبریں ایک تو عمرہ اور حج کے حوالے سے بڑے خطشات نظر آ رہے ہیں اور دوسرا حج اور دوسرا ڈیکلیریشن فارم ہیلتھ کا بھی اعلان کر دیا گیا آج یہ بڑی اپ ڈیٹ اور بڑی بریکنگ نیوز تھانکس فاروچ